ہاں جی مجھ سے اکثر یہ دوست کہتے تھے کہ سر جی آپ کہتے ہیں امران ڈوز جج کون ہوتے ہیں پتہ لگے امران ڈوز جج کون ہوتے ہیں ویڈیو لیک ہوئی ہے نا خطرناک ویڈیو ہے بہت خطرناک ویڈیو ہے ہمارے دوست ہیں مظاہد نکوی صاحب وہ فون خود کرتے ہیں پرویز الائی کو اور پرویز الائی کہتا ہے جی کہ محمد خران بھٹی میرے پاس موجود ہے تو انہوں نے کہا جی میں بھی آ رہا ہے ایک سیکنڈ واسطے تو وہ کندر نہیں تو وہ کندر نہیں میں آ گیا پہنچ گیا بس آ گیا تو بات یہ ہے اور پھر دوسری ویڈیو میں وہ کہتے ہیں جوجہ صاحب کو اور ہمارے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کو کہ جناب ہے کہ اس تسی مظاہر علی اکبر نکوید کو لگانے ہیں تے دسڑا کس سے نونی دیکھا بھئی اگر تم سچے ہو تو یہ باتیں کیوں کرتے ہو یہ سارے جناب چینلوں پہ چل رہی ہے یہ چیز اور پہلے بھی یہ ایسے ایک واقعہ ہو چکا تھا ان مصوف جائش صاحب کے پاس تو بات یہ ہے کہ جب ایسی باتیں آ جائیں تو ابھی یہ رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جناب ہم نے وہ جائش صاحب کے جو چیف جسٹس ہے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں ہم بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں لیکن یہ پتہ لگے ہیں نا آپ کو کہ ان ججوں کے پاس ہی یہ کیس لگواتے ہیں مقصود جائجے جن کا سب کو پتہ ہے یار یہ نہیں ہوتا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا نہ عشق چھپتا ہے نہ مشک چھپتا ہے مشک تو پتہ ہے نا پرفیوم خوشبو یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں پتہ لگے جاتا ہے اس طریقے سے اور وہ مظاہر علی نکوی صاحب کی اور ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں سار جی یہ ایسے نہیں چلے آپ یقین کرو ہر چیز وہ کڑیاں ملا کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف کو نشانہ بنا کے اور ان ظالموں نے ان ظالموں نے ملی بگت مل کے باجوا اور یہ جڑی شریع اور یہ پرویز علی پیجا اور یہ سارے ان سب نے مل کے پاکستان کو ڈبونے میں ان کا کردار ہے ان کا کردار ہے پاکستان ڈبونے میں یہ ایسے یہ ایسے نہیں کہ بس دو در ویڈیو کی بات ہو تو چھوڑ دیں نا پوری تحقیقات ہوں اگر کوئی بے قصور نکل آئے تو نکل آئے ٹھیک ہے افسوس ہے اس میں کہ ہمارے بار کے نمیندے بھی اس میں شامل ہیں افسوس ہے ایسے ہر کیس جو ہے وہ انہی ججوں کے پاس لگ رہا ہے جو مشہور پانچ جاج جائے انہی کے پاس لگ رہے ہیں کیوں بھئی باقی ستارہ جاج نہیں ہے کسی کیس میں دیکھے آپ نے کہ قاضی فائل ہیسے کے پاس بھی کوئی اہم فائل گئی ہو عمران خان کا ایک کیس لگا کے دیکھیں ٹیسٹ کے طور پر لگا کے دیکھیں افسوس ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے عمران ڈوز جج تو عمران ڈوز جج وہ ہیں جو عمران خان کے چانے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر صورت میں عمران آئے چاہے وہ نشہ کرتا ہے نہیں کرتا چاہے وہ ہیرون پیتا ہے نہیں پیتا چاہے وہ ٹیرین کا باپ ہے نہیں ہے ان کو اس چیز سے کوئی درست نہیں ہے یہی کھلوار ہوتا ہے پہلے یہ اس ویڈیو سے جو مجھے ذاتی طور پر بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ عالی ترین ججوں کا یہ حال ہے تو پھر باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے اور یہ سماعت کے دوران اتنے دلیر بن رہے ہوتے ہیں جیسے یہ فرشتیں ہو ہو تمہیں یہ کرو گے وہ بھئی جیڑا بندہ خود انا انا پانی ڈبیا ہوئے وہ دوسرے کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں پانی تو میں ویسے ہی کہہ رہے ہیں گناہ وچ ڈبیا ہوئے ہوئے اور یہ اس ویڈیو کا مجھے ذاتی طور پر بھی دکھ ہے کیونکہ اس میں بار کے نمیندے بھی ہیں اور یہ ہے اور پیجا پیجا تو ہے ہی نمبر دو آدمی سارا پرویجل آئی اس کا تو کوئی کام سیدھا نہیں ہے اس نے تو فواد چودری کو گالیاں دی ہوئی ہیں یہ عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں بڑا افسوس ہے جو جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کا ہمیں بہت دکھ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا جناب آپ اس کی تحقیقات کریں اس کا فرنزک کرایا جائے کہ یہ آوازیں اصلی ہیں کہ نکلی ہیں میں نے جو سنی ہے مجھے یہ ساری آوازیں اصلی لگ رہی ہیں کیونکہ میں ان کی آوازوں کو پہچانتا ہوں جوجہ صاحب وکیل ہے ان کی آواز کو پہچانتا ہوں جو ہمارے نئے سپریم کورٹ کے صدر بنے زبیلی صاحب ان کی آواز کو میں پہچانتا ہوں جو مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس ہیں وہ میرے کلاس والے ہوئے ہیں ان کی آواز کو میں پہچانتا ہوں ٹھیک ہے؟ اور پیجے کی آواز کو تو سارے ہی پہچانتے تو اس بات کی تحقیق ہو اور یہ سارا کچھ جو ہے نا سامنے لائے جائے یہ چہیتے چہیتہ سسٹم لادلہ پان ختم کرے پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں پاکستان کو کسی کونے میں کام کرنے دے دو دن سے دیکھا ہے عمران خان نے کس طرح کھلوار کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور وہ بے شرم جو آج پھر ستر بندوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دیئے کہ جی ساڑھے استیفے کیوں منظور کی دیکھیں توف ہے تمہارے اوپر خدا کی قسم توف ہے عمرانی سیاست کے اوپر توف ہے بنتے ہیں یہ عشاء مہود کوریشی وغیرہ سب نے سب نے ادھر دسکت کر کے کیس فائل کر دیا کہ ہمیں جناب ہمارے استیفے ناجیز مانے گئے ہیں ہمارے استیفے منظور نہ کرو اور ہمیں بحال کرو تو پھر ٹھیک ہے صبحی اسمبلی بھی بحال کر دو کے پی کے کی بھی اسمبلی بحال کر دو جب تُو نے کھانا ہے گاند اپنا کھانا ہے پھیکا ہوا گاند تم نے گاند میں سے ڈھیری میں سے نکال کے کھانا ہے تو وہ بھی کہہ دو پرویزلائی تم کہہ دو کہ پنجاب اسمبلی میں توڑنے کا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور کے پی کے والا بھی یہی کہہ دے میں واپس لیتا ہوں تاکہ کوئی قوم اپنے جو فالتو خرچے ان سے تو بچے جب تمہارا کوئی دین امان نہیں ہے تمہاری کوئی زبان نہیں ہے تمہیں کوئی نکاح قانون طلاق یہ چیزیں تمہیں کوئی بادر نہیں کرتی تم نے معاشرے کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہوئے ہیں کوئی اس میں اسلامی تعلیمات کا مزاق اڑایا ہے مدینہ کی ریاست کہہ کہ تم نشے کرتے ہو تم جو مرضی کرو پھر کرو جو مرضی کرنے واپس لو جین کے اسطیفے پنجاب اسمبلی جو توڑی ہے وہ بھی واپس لو جو کیپی کیپی کے اسمبلی توڑی ہے وہ بھی واپس لو آج شرم کا مقام ہے ان کے لیے واقعی خاجہ عاصف تمہیں سلام ہو جو تم نے کہا تھے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے نہ ان میں حیاء ہے نہ شرم ہے پاکستان کا ہر شہری ان کو طف بھیجے گا یہ والے یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسطیفے آپ واپس کرو ٹھیک کتنی افسوس والی خبر ہے ٹھینک یو دوستوں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹھینک یو دوستوں